میں ساحل اقبال ہوں آپ سن رہے ہیں خبر اردو پر سپیشل پورڈکاسٹ نشست ہماری آبی پناہ گاہیں ماحولیاتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے جسے ہر حال میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے سردیوں کے موسم میں نکل مکانی کرنے والے پرنڈے جمو کشمیر کی آبی پناہ گاہوں کو انتہائی مناسب رہائشکاہ کے طور پر مانتے ہیں شہر افا کے جیل ڈل اور وادی کی دیگر جیلوں اور آبی پناہ گاہوں پر ڈیرہ ڈالنے مہاجر آبی پرندے بیرون ریاست سے آئے ہوئے سیاہوں کے لیے دلکشی اور خوبصورتی کا منظر پیش کرتے ہیں اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہ آبی پرندے وادی کی آبی زخائر پر اپنا ڈیرہ جمع لیتے ہیں ان مہاجر پرندوں میں رنگ برنگی مختلف اقسام کے پرندے بیرون ریاست وغیر ممالک سے آئے ہوئے سیاہ بڑے شوق سے دیکھتے رہتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کشمیر کی ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس لیے ان سے اتنی ہی محبت کی جانی چاہیے جتنی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں یک بستہ سردیوں میں رہنے کے لیے سائیبیریا اور وسطی ایشیا کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے کشمیر آنے والے مہاجر پرندوں کی آمد کا سلسلہ اکتوبر مہینے کے آخری دنوں میں شروع ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں کشمیر کے مختلف آبی پناہ غاہو میں لاکوں کی تعداد میں یہ مہاجر پرندے پہنچ جاتے ہیں یہ پرندے نہ صرف زوین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ انسانی زندگیوں کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں ماہرین کے مطابق یہاں آبی زخائر کے پانی میں مچھلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ پرندے نہ صرف یہاں آ کر مچھلیوں کو کھاتے ہیں بلکہ مزر سہت کیڑے مکوڑوں کو کھا کر یہاں کے ایکو سسٹم کو کنٹرول کر کے واپس چلے جاتے ہیں کشمیر وادی میں جب سرما کے موسم میں آبی پناہ غاہو میں ویرانی چھا جاتی ہے وہیں ان پرندوں کی آمد سے یہ ویرانی بہار میں بدل جاتی ہے اور سرما کے دوران جب سیاہ برفیلی وادیوں کا دورہ کرتے ہیں وہیں وہ ان پرندوں کو بھی دیکھنے آتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آبی پرندے رنگ نزاکت اور خوبصورتی کا انتزاج ہے جن کا تحوص متعلقہ اداروں اور علاقائی مکینوں کا فرض ہے لیکن ابسو اس کی ایسا نہیں ہوتا ان پرندوں کی آمد کے ساتھ ہی یہ پرندے شکاریوں کی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ شکاری ان کے اصل دشمن ہیں جو ان پرندوں کا شکار کر کے ناقابل تلفید دقسان کا سبب بنتے ہیں حال ہی میں ایسے ہی ایک واقعہ زلہ گاندربل میں پیش آیا جہاں گاندربل پولیس نے اس سلسلے میں وائرڈ لائی پروٹیکشن ایکٹ کے ایک ایف آئی آر کے تحت دو ملزمین کو گرفتار کیا جنہوں نے اپنی لائسنسی آفتہ ہتھیاروں کا غلط استعمال کرتے ہوئے زلہ گاندربل کے علاقے شیل باغ کی آبی پناہ گاؤں میں قیام پذیر مہمان پرندوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر کے ان آبی پناہ گاؤں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے ایسے وقت میں ہر زلہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آبی پناہ گاؤں پر نگاہ رکھنے کے لیے خصوصی تھی میں تشکیل دیں جو ایسے افراد کے خلاف کاروائی کو یقینی بنا سکیں یہ خصوصی پوڈکاسٹ نشست آپ خبر اردو پر سن رہے تھے